بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و اسلام علیکم و پاکستان یا جانا عبدو و یا کنسائی وہی ہوا جس کا ڈر تھا بری حبر آگئی بری حبر کیا ہے سابر شاکر کا تجزیہ ان کا جتنا بھی تجزیہ ہے وہ کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں سوڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہی چہرے کے اوپرے نے چہرے بسر پرائیم کیا پیچر سالے کے نوٹکیشن بیل آئیکن میٹا کو دبائیں تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں مجھے کافی زیادہ میسجز مصور ہو رہے تھے اور لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے اور لوگ ڈرے ہوئے تھے دیکھیں جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جدرے بھی ممرانز ہیں یا جدرے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران صاحب کی اکومت ختم ہونے لگی ہے سابر شاکر نے کچھ ویڈیو بنائی تو لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ سابر شاکر جو بتا رہے ہیں کہ عمران صاحب اور جو جنرل گمر باجوا ہے کیا ان کے درمیان کوئی بڑی درار پڑھ چکی ہے یا پھر ان کی کوئی راہیں جدا ہو چکی ہیں جو عمران صاحب چھوٹی پر گئے ہیں آخر کیا وجوہات ہیں سر آپ ہمیں یہ ایکسپلین کریں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران صاحب کی اکومت جہرے لگی ہے اور ادھر سے جو چودری پرویز علائی کے بیانات آ رہے ہیں میں نے سوچا آپ صاحب کے لیے ایک ویڈیو بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے ریالٹی اور سابر شاکر کیا کہہ رہے ہیں اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں جب مجھے بحسین نصور ہوئے تو پھر میں سابر شاکر کے چینل کی اوپر گیا ایک ایک ویڈیو کی چھانبین کی ان کو دیکھا ان کو پرکھا ایک ایک چیز کو چیک کیا کہ سابر شاکر کیا کہہ رہے ہیں تو اس سے مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سابر شاکر صرف خبر بتا رہے ہیں وہ خبر بتا رہے ہیں کہ عمران صاحب دو دن کی چھوٹی پر کیوں گے اور عمران صاحب کیوں ریسٹ کے اوپر ہیں دیکھیں ہمارے اس ملک کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب لوگوں کا زہن ہے اور وہ زہن یہ ہے کہ اگر عمران صاحب کے ساتھ جنرکمر بازمہ کی ملکات نہیں ہوتی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فوج اور عمران صاحب کے ترمیان کوئی اختلافات ہیں اس وجہ سے ان کے ترمیان ملکات نہیں ہو پا رہی اور جب ملکات ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کو آخری وارنی مل گئی ہے سابر شاکر نے صرف یہی بتایا کہ عمران صاحب دو دن کی ترمیان کے اوپر ہیں کیونکہ وہ تھوڑے سے فریش مائٹ ہو کر واپس آنا چاہتے ہیں اب اس میں انہوں نے ہرگز یہ بات نہیں کی کہ جنرکمر بازمہ کی رہیں جو ہیں وہ جدا ہیں عمران صاحب کی رہیں جدا ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں مارشلال لگنے جا رہا ہے ایسی کوئی بات ایسی کوئی چیز نہیں ہونے لگی نہ ہی سابر شاکر نے ایسا کچھ کہا ہے یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ سابر شاکر کوئی سنسلی پھلا رہا ہے یا پھر کوئی غلط قبر پھلا رہا ہے یا پھر کوئی غلط چیز ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عمران صاحب بڑے کمزور ہو چکے ہیں ایسی کوئی بات کوئی بات کوئی کچھ بھی نہیں کیا سابر شاکر نے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کسی چیز کا انکشاف کیا اور ہاں کچھ ایسے میڈیا چینلز ہیں کچھ ایسے میڈیا اینکرز ہیں جیسے حامد بھی ہو گیا جیسا کہ منصور علی خان ہو گیا منصور علی خان جو ہی نواز شریف کو رہائی ملی لاہور آئی کورس ہے دیکھیں مجھے سمع نہیں آ رہی کہ ایک ایسا مجرم ملزم کا لحظ اس معلوم میں کروں گا مجرم ہے ایک ایسا مجرم جو کہ سپریم کورس سے ڈیکلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے اس کو اس رباہ آئی کورٹ والے بھی اس کی درخواست کو خارج کر دیتے ہیں وہی درخواست اٹھا کر وہ بندہ لاہور آئی کورٹ چلا جاتا ہے اور لاہور آئی کورٹ والے ان کے تو جو بیعدات ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کی جو کہیں بھی مثال ملتی دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں ایور کے دنیا کا سب سے زیادہ جو بندنی کورٹ ہے اور جہاں پر جت سب سے جلدی فیصلے کیا جاتے ہیں وہ ہے انگلینڈ کی عدالت انگلینڈ کی عدالت میں بھی آپ کو اتنا جلدی انصاف نہیں ملتا جتنا کہ لاہور آئی کورٹ سے آپ کو مل جاتا ہے تو لاہور آئی کورٹ کے مطلق اتنا نہیں بیان کر ہوا کیونکہ تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے اگر کسی عدالت کے خلاف کوئی بات کریں تو تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے مولانا فضل الرمان کے خلاف بات کریں تو آپ کے اوپر کفر کے فضوے لگ جاتے ہیں تو ان دون چیزوں سے بچتے ہوئے آپ کو میر پوائنٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چودری پرویز علاہی نے جو بیان دیا ہے کہ آیت اس بیان میں کیا صداقت ہے اور کیا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل گلت اور پر ہمارے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے گلت اور پر جنرل انہوں نے پی ڈی آئی میں بر بر کے لوگ بیجے اور ہم بھی بیڈی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہاں پر میں چودری پرویز علاہی سے یہ چیز میں پوچھا جائے دو کہ آپ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ آپ کو کوئی جنرل کہے گا تو آپ اٹھ کر کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے کیوں لوگوں کا ٹائم جائے کر رہے ہیں کیوں لوگوں میں ایک نئی فضاء کی ریئٹ کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جنرل کہے اور آپ اٹھ کر تاریخ انصاف میں شامل ہو جائے تو لوگوں کا یہ زیر غراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلے راستے کے بلا رہے ہیں دیکھیں جدنے بھی چودری برادان ہیں یہ اب ایک نئی گیم کھیلے کے اوپر لگے ہوئی ہیں اور وہ گیم یہ ہے کہ اس لئے مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو چکی ہے وہ اس لئے سارے اٹھ کر بائیل شفٹ ہو رہے ہیں اور امران حان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے زیادہ سٹرم ہو چکی ہے امران حان صاحب جو کہ ڈٹے رہے لوگ مزاق اڑا رہے ہیں کہ سات عرب نہیں ملے امران حان صاحب ڈٹے رہے ہیں یہ آپ کو یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی امران حان صاحب ڈٹے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اسے لوٹی ہوئی دولت واپس نہ ہوں گا یہ جو لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں آرہی اس میں امران حان صاحب کی غلطی نہیں ہے عداطو کے فیصلے ہیں عداطو کے فیصلے کے اوپر امران صاحب انہوں نے بقیادہ دور پر سرینٹر کیا ہی ہے یعنی کہ وہ مانے ہیں سرینٹر کرنے کا مذہب یہاں پر یہ ہے ہر کی مذہب نہیں ہے کہ امران صاحبار مانگئے امران حان صاحب نے عداطو کا اترام کیا ہے شرس جیر نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ عداطو کا اترام کر رہے ہیں عداطو کا اترام کرتے ہوئے نماز شریف باہر جا رہے ہیں اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں فیس بک ٹویٹر اور آگے پیچھے جتنے بھی سوشل نیٹ ورٹس اکاؤنڈ ہے وہاں پر لوگ مظاکر آ رہے ہیں سات ارب مل گئے سات ارب مل گئے اب اس کو آگر گھنٹی کر لو یہ کر لو وہ کر لو دیکھیں یہ میرا حان صاحب کی ہار نہیں ہے یہ میری آپ کی اور جتنے بھی لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے یہ پیسے لٹیں گئیں یہ سب لوگوں کی ہار ہے ہمیں خود اپنے آپ کو ایسا ٹھیک کرنا پڑے گا اور ہمیں ایسے لیڈر چننے پڑیں گے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ بندہ پاکستان کا پیسہ تو نہیں کھائے گا اب جو بندہ پیسہ کھا کے چلا گیا اب اس کو کون پکڑے گا کیا میں پکڑوں گا کیا آپ پکڑوں گا کیا آپ پکڑیں گے سوری یہ ادادو کا کام تھا اور یہ ادادو نے پکڑنا تھا لیکن ان کو جو ریلیف ملا ہے ریلیف جو ملا ہے اس میں بھی کئی باتیں نکل کر آتی ہیں شہباز شریف کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو رہی ہے شہباز شریف کی جب سیاست ہتم ہو رہی ہے مسلم دیگنور کی سیاست ہتم ہو رہی ہے تو ادھر سے چودی پروید لائی چودی شجاعت انہوں نے ایک نئی گیم اور ایک نئی سیاست کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اسلام مانگنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں پیسے وہ چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں کچھ پیسے دیں یا پھر ہمارے لیے کچھ بڑی جو ہے ہمیں کوئی مزید وزارتیں ہمیں نوازے پی ٹی آئی کو وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مسلم دیگ کافلے ہیں چودی پروید لائی وہ بلیک میل کر دے رہیں گے کیونکہ چودی پروید لائی کا یہی کام ہے وہ اس طرح کے اوچھت کنڈے استعمال کر دے رہتے ہیں جب بھی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اگر یہ لوگوں چھت کنڈے استعمال نہ کریں تو ان لوگوں کی سیادت تو اپنی ہے نہیں یہ اپنے طور پر پاکستان کے ذریعظم نہیں بہت سکتے جو پاکستان کے ذریعظم ہیں اور ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پاکستان فوج اور پاکستان کے پرائیم میسٹر عمران صاحب دونوں ایک ہی پیش کے اوپر موجود ہیں اور ادھر سے جو بلاو پوٹو زرداری کو جو سوہانے خواب آ رہے ہیں جو ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں ان خوابوں میں کوئی قیقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ جو سمجھے کہ پی ڈی آئی کی کھومت جانے لگی ہے تو پی ڈی آئی کی کھومت کہیں نہیں جا رہی عمران صاحب جو ہیں وہ اپنی مدد پوری کریں گے ہاں بتا میں یہاں پر ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ کو یہ چیز بتانے چاہتا ہوں کہ جو اینکرز اور جو لوگ یہ باوت کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران صاحب کے درمیان کوئی فوج اور پاس یہی دو تین مہینے رہے چکے ہیں یا پھر کوئی مرشلہ لگنے جا رہے ہیں تو ان کی باتوں پر کان باتے لیے گا انشاءاللہ اکومت جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی اب مسلمت لیق نون کی سیاست اس کا جو ہے وہ کل اگمہ ہو چکا ہے تو یہاں پر ایک نیا رخ پاکستان نکل کر آئے گا اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں آپ یہ ویڈیو سیف کر لیں اپنے کسی بھی جگہ پر کسی بھی گوگر ڈرائی پر یا جہاں پر بھی آپ سیف کر سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب کے اوپر سیف کر لیں ایسا آپ فیورٹ کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا جو باتیں میں نے کہی تھی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ باتیں ساری ساتھ ثابت ہوئی ہیں اور ہاں جو لوگ یہ سمر رہے تھے کہ سابر شاکر کوئی غلط چیز تلا رہے ہیں تو ایسی تمام باتوں میں کوئی ستاکت نہیں ہے امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبکرائب اینڈ کے اوپر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف پہنچیں گے انگلینڈ ان کا اگلا لہا عمل کیا ہوگا انگلینڈ میں جب وہ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گا جس طرح اصاق دار لندن کی سٹو پر پھرتے ہوئے نظر آئے تھے آپ کو یہی حساب ہوگا یہی کچھ ہوگا اور یہی کچھ ہوتا ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ نواز شریف کی صرف کس طرح ٹھیک ہو جائے گی اور کس طرح وہاں پر وہ برگر پیزیں اور شوار میں کھاتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پہندہ باد کننا میرو زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ